اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کابیرل ٹی وی اور کابیرل ٹی وی کی خصوصی ٹرانسومیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زینر الحسن ناظرین ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ٹرانسومیشن ہے جس میں آپ کو ہر میچ کے ساتھ ہم نے باخبر رکھا اور ہر میچ میں ہم حاضر ہوتے رہے آج کا میچ فائنل میچ تھا اگر اس کو کہا جائے کہ کیا شاندار فائٹ بیک کیا پاکستان نے گو کہ ایک چھوٹا ٹوٹل تھا what a final match it was اس بار بوائز کا جو پیشن اور کمیٹمنٹ اور جس طرح سے ہماری واپسی ہوئی ورلڈ کپ میں that was amazing میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی اپنی ٹیم سے شکایت ہوگی کیونکہ کھیل کی وجہ ہار جیت نہیں کھیل تو زندگی کا حصہ ہے یہ کھیل دل میں ہے what a final match اس بار بوائز کا پیشن اور کمیٹمنٹ جس طرح سے ہماری اس کپ میں واپسی ہوئی جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید ہم semi final بھی نہیں کھیل پائیں گے لیکن پھر ہم نہ صرف semi final کھیلے بلکہ اس semi final میں بہترین performance دی نیوزیلینڈ کو ہم نے ہرایا اور اس کے بعد آج کا جو match ہے آج کی جو game ہے آج کی game کے اوپر اگر ہم بات کریں تو آج کی game میں جو main غلطی میں سمجھتا ہوں ہماری batting line سے ہوئی وہ ساری کی ساری ذمہ داری ہمارے batters کی ہے کہ وہ ایک اچھا total set نہ کر سکے اور اسی وجہ سے ہمیں آج شکست کا سامنا کرنا پڑا جہاں تک بات ہے balling کی یا اگر بات کریں ہم fielding کی تو ان دونوں departmentز میں پاکستان نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا آج کے match میں کیا ہوا اور کس طرح سے ہم اس match کو جیت سکتے تھے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے راجہ السدلی ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ السدلی welcome کہوں گا آپ کو کس طرح سے آج کے match کو دیکھتے ہیں start میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے جو batters ہیں وہ کافی پریشانی میں نظر آئے power play کے اگر بات کریں تو ہمیشہ کی طرح power play میں پاکستان صرف 49 runs ہی کر سکا جبکہ اگر اس کا comparison ہم انگلینڈ کے power play کے ساتھ کرتے ہیں تو 60 سے زیادہ runs انگلینڈ کی جانب سے بنائے گئے شاید یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس match میں اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں کر سکے بہت اچھی گفتگو آپ نے کی یہ purely on the basis of cricket top میں بات کی ہے اس میں کوئی کالس رہی تھا اس میں کوئی ایسی آپ نے بات نہیں کی جسے ہم یہ بدگمانی کی فضاء پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن آج جو کھیل ہوا دیکھیں ساری چیزیں ایک دن بھی ہوتا ہے وہ انگلینڈ کے حق میں چلی گئی انہوں نے دون سیتا ایک ایسی وکٹ جو کہ ویسی نہیں تھی جو انہوں نے ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو ورلڈ کپ میں خاصا رہی ہے ایک سو سات ساتھ سترہ مالی یہ بالکل وکٹ نہیں تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنو نشید نے ایک ایک فٹ ٹیم کی وہ بھی آؤٹ کر گئے فاس بارڈ بھی ان کے چھائے رہے ووکس نے بڑی اچھی بولنگ کی سارو نے کفائی تھی بولنگ کی بان سٹوک نے بڑی اچھی بولنگ کی ورلڈ بلکل ٹھیک لگ رہے تھے وہ تو سائے چیزیں ان کے یہ ٹھیک گئی اگر ہم یہ تو باب میں کرنے والی ہوتے ہیں باعت یہ ہے کہ ہم نے ہم تھوڑی سی ایفٹ آل کرتے ہیں اس کو فائرل کی طرح اگر اور تھوڑا جوش دکھاتے اور ایک سو پچپن ساتھ ساتھ ہو جاتا تو پھر انڈینٹ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر میں نے کہنا جو ہماری لیمیٹیشنز تھی ان ٹرمز آف بیٹنگ کو ہمیں پتہ تھا میں نے صبح ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ ہمیں ذنب دور پر تیار ہینا چاہیے اور بعد میں کوئی ایسی بات کرنے سے یہ کیونکہ ہمیں ہماری کمزوریوں کا پتہ تھا یہ اچھا کیا کہ آپ جیسے جو بڑکاسٹرز ہیں جو ٹی 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 نیٹورکس ہیں وہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے رہے کہ ہماری کمزوری ہیں یہ پرسیز ہیں جو پرسیز سے وہ ہمارے سامنے آئے آپ دیکھیں نا کہ اب جو انگلینڈ کے سرکردہ بارل ہیں ایسی بارشمن ہیں انہوں نے ایمیجیٹلی آفٹر دی پروس مائچ ان کے کونہ سرسمن لکھا کہ پاکستان نے بری شاندار بارلنگ کی تو یہ وہ چیزیں ہیں ہم اپنے آپ کو بلا بجا ورل بیٹر مجھ سمجھیں ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ آپ کو ہی پتا ہے اور مجھے ہی پتا ہے کہ ہماری ٹیم نے بلا اچھا پر فارم کیا ہے ہمیں فانل دک لے گل رہے ہیں ہم نے سارے ماچز انجوائے کی ہے اپس ان ڈاؤن جاتے رہے ایلڈیا اور زمبادر کے خلاف ہم نے اچھا کھیلے کہ ہم نے خود ان کو مائچ دتوائے وہ ہم سے جئت نہیں سکتے تھے ہم سے بہتر ٹیم میں نہیں کی بسائید اس پوائن ہم نے جو دک پرسیبی فانل اور فانل کوالی فائر کیا ہے کہ یہ ایک ہسٹری ہے اور بری اچھی بات ہے ٹھیک ہے کہ لوگ جات دکھتے ہیں فانل جیتنے والی ٹیم کو رہنو رف کوئی یاد دکھتے ہیں لیکن بارال یہ ایک اچھی بات ہے کہ بدلہ سپین اپ فیو منس ہم نے اور یہ ہم نے دو فانل کھین لی ہے گروبل ایون کے تو دیکھنے بری مارکت ہے ہماری کو بائی سٹیس کے روڑ لوگ ہیں اگر انڈیا کو ساتر سائد کردے تو بری فال بھی کے کرکت کی I think کہ اسے جو کرکت کا بزنس ہے اس پر آگے بڑھیں گے اور ہماری ٹیم جو ہے اس پر کچھ کے پول میں اضافہ ہوگا راجہ صاحب یہاں پر آج میں یہ بات کہنا بھی مناسب سمجھوں گا جب آج میچ دیکھ رہے تھے ہم تو کچھ اس طرح سے بھی صورتحال بنی اس طرح سے بھی لگا کہ شاید آج انگلینڈ کی قسمت بھی انگلینڈ کے ساتھ کھیل رہی ہے آپ نسیم شاہ کا آور دیکھیں کس طرح سے بہترین بالنگ کاؤن کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا اور جس طرح سے انگلینڈ کے بیٹرز نسیم شاہ کو ان کی بال کے بعد دیکھ رہے تھے وہ یقینی طور پر داد دے رہے تھے پھر جس طرح سے شاہینا فریدی کی انجری ہوئی وہ بھی ایک میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ بس دیکھیں وہ کیش پکٹ ہوئے وہ تھوڑا اپنا ٹرسٹ کر گیا اپنا انکل یہ ہوا اور ہم اپنے مین سٹائک بالوں کو اس کے اوبر مکمل لے کروا سکے تقریباً دو اوبر وہ نہیں کر سکے تو یہ تو ہوا ہے یہ یہ اپنا ٹرسٹ ہونا ہے اب یہ تو ان کی کوئی کوتا ہی نہیں تھی یا وہاں بے میدان کے اندر کوئی گڑا ہی تھے جا پہ پیر پڑ گیا غلط جگہ ان کا وضع پڑ گیا اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ مزید اپنا جس پہلا مکمل نے کر سکر اس کا پاکستان کو بڑا لقصان ہوا ایکزیکلی اچھا رجا صاحب حارس کے مطالق آپ کیا کہیں گے اس سے پہلے سیمی فائنل میں بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے observe یہ کر رہے تھے کہ جس طرح کی شارٹ سیلیکشن ہے محمد حارس کی گوکے اس سے پہلے میچ میں سیمی فائنل سے پہلے میچ میں حارس کی جانب سے اچھی کارکرگی دکھائی گئی تیز کھیل کا ان کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا لیکن سیمی فائنل میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو شارٹس کی سیلیکشن تھی حارس کی اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا دو کیچز ڈراب کیے نیوزیلینڈ نے ان کے لیکن تیسری مرتبہ بھی جب انہوں نے کیچ ڈالا تو وہ کیچ ان کا پکڑا گیا اور وکٹ گئی آج کے میچ پہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے وہ ہر بال کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ نہیں سمجھتے اگر ٹھہر کر بال کو ریٹ کر کے پچھ کو ریٹ کر کے شارٹ ماری جاتی زیادہ بہتر ہوتا حارس کے لیے دیکھیں وہ ابھی کچھ دکھانے اور کچھ سیکھنے کے پروسس میں ہیں اور یہ بڑا مقابلہ تھا ایسے وہ نظروں میں بھی لیکن میرے چارٹ میں وہ ایک ایسے کرکیٹر ہیں جن پر اگر بابر آزم انویسٹ کرے تو وہ آگے جا کے بہت اچھے کرکیٹر ثابت ہو گیا اب ایک خیال دیکھتے نا پاکستان میں جو سیریز ہوگی جو لیمیٹیڈ اوپر نیزلینڈ کے خلاف ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کو موقع دیا جانا چاہیے ان کے ان کے اضافی پتہ آپ کو ایک سہولت اور بھی ہے تو وہ کہیں گے ابھی میں ہیں یہ بہت تگری ٹیم تھے جس کے خلاف میں آج کھیلا ہے اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ چیزیاں ایسا ایسا گروہ کرتی جائیں گی ہم ایک گروہول پاور بننے کے پروسس میں ہیں اس میں ہم انشاءالداللہ کام جاب ہو جائیں گے یہ کوئی آج کا جو میچ ہے یہ کوئی آخری فائنل تو نہیں ہے یہ ایونس ہوتے رہیں گے اور پاکستان اس میں اگر اچھی کارکتگی دکھاتا رہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم وہ ایک جو پروڈنٹ بنانے کی پروسس میں ہے پاکستان کی ٹیم کو یقین لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ ان کو ضرور کام جاب ہونا چاہیے بلکل ٹھیک اچھا عراجہ صاحب آنے والے ٹورنمنٹس کے حوالے سے آپ اس ٹیم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹیم کی اب تک جو پرفارمنس رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے بعد ایک اچھا آغاز کر سکے گی آنے والے جو ٹورنمنٹس ہیں پاکستان کی ٹیم دیکھئے یہ اب پاکستان کی مانگ میں اضافت ہوگا آپ آسٹیلیا کو ساؤٹھ اپریکہ کو انڈیا کو ویسٹ انڈیز کو اور نیوزیلینڈ کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلے گئے ہیں تو آپ کی جو دیمان ہے اس میں تو گناہ قدر اضافہ ہوگا کرکٹ ہمارے پاپلر ہوئے ہیں ہم فائلن میں پہنچے ہیں اور کوئی ایک طرفہ کاروائی بھی نہیں ہوئی ہم نے ان کی آدھے ٹیم آؤٹ کر دی تھی کچھ کیچز ڈاپ بھی ہوئے کچھ رنب کے مواقع چھوٹے تو اس میں آگے جا کے آپ کی کرکٹ کی دیمانڈ بڑھے گی اس سے گوڈبل جیسٹر جاتا ہے کہ یہ ٹیم فائلن سے ٹی ٹی ورلڈ کپی اور یہ سب سے پاپلر فار میٹا گلوبل کرکٹ کا بلکل ٹھیک راجہ صاحب میڈل آرڈر میں بہتری دیکھ رہے ہیں آپ اس سے پہلے جو میچز تھے سوپر ٹویلف کے ان میں ہم نے دیکھا کہ میڈل آرڈر بری طرح سے فلوپ ہوا آج کی کارکرگی کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بہتری آئی ہے میڈل آرڈر میں یا پھر ویسی ہی صورتحال ہے کہ بابر اور ازوان جائیں گے تو باقی بیٹسمن بھی جائیں گے اس کا اناثار اب ایک اور چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ وہ لیکی ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ باکتیار نہیں ہیں جس پہ ہیڈ کوٹ کو میں سمجھتا ہوں جو پوزیٹیو ٹریسیزم ہے ٹیم کے اندر یا بیس و تمخیص ہے وہ نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے جو بابر آدم چاہتے ہیں وہ گوڑی گوڑی سب ان کی بات کو مال لیتے ہیں اس میں تبادلہ خیال ہونا چاہی یہ چینجز کے حوالے سے آپ نے دیکھے جو بھی چینجز کی گئی کارگر ثابت ہوئی یعنی وسیم آئے یا بھی حالت کیا بات کرتے وہ آئے تو اس سے آپ نے دیکھا کہ یکسر جو ہے وہ ٹیم کا جو ایک پرفارمنس کا گراف ہے وہ اوپر سلا گیا اس میں اب ان کو دیکھنا ہوگا they should have some changes in a due course of a time آپ سولہ میں سے بھی کمرکم باکس میں لوگوں کو use کریں آپ نے ایک دور بیگ یہ تھا کہ آپ کے ایک سرکردہ جو left handed open investment کے فقر زمان he was not fit تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں میرے خیال میں اب time آ گیا ہے کہ graduate change کیے لیا اور بتایا جائے کہ یہ change اس لیے کی گئی ہے خاص طور پر جو home series ہوگی بلکل راجہ صاحب ایک جو تنقید ہمیشہ پاکستان کی ٹیم کے اوپر کی جاتی ہے وہ ہے کہ پاکستان پاور پلے کو اچھی طرح سے utilize نہیں کر پاتا ہے دائرے کی کرکٹ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں پلیئرز کیا tips دیں گے آپ بھی کمنٹیٹر ہیں اور کرکٹ کا اچھا knowledge رکھتے ہیں کیا changes ہونی چاہیے کس طرح سے short selection کرنی چاہیے پلیئرز کو خاص طور پر جو ہمارے اوپر کے پلیئرز ہیں اوپر کے batterز ہیں کہ وہ اچھی short selection کریں دائرے کی کرکٹ کو اچھی طرح سے improve کریں آنے والے matches میں ہماری کرکٹ میں ایک بڑا علمیہ ہے جو دنیا میں اور کئی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یہاں پہ جو ٹاپ کرکٹ پہ جو لوگ چیئرمن حضرات آتے رہے ہیں وہ صرف اونے کی طلب میں موج مسجدی کیلئے آتے رہے ہیں نیچے حالات انہوں نے ٹھیک نہیں کیے چلی نیچے حالات ٹھیک کر لیتے ہیں یہ جو آپ بات کرے ہیں ٹی ٹوئرٹی کی یہ تو سٹری کرکٹ کا کام ہے کلپ کرکٹ میں اگر کوئی ایسے event ہو رہے ہیں وہاں پر یہ talent grow کرے اور وہ پی سی بی کو وہاں سے supply ہو یہ supply line جو ہے وہ کلپ اور ہیٹل کرکٹ ہے بدقسمتی سے وہ ابھی organize ہونے کے process میں ہے کچھ لوگ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی نیت ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں میں کوئی comment نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا آپ اندازہ کر لیجئے جو میں نے جب سے ہونسے بھالی ہے مجھے تو کوئی ایسا کام جات لیکن موڑکا چیئرمن نظر نہیں آیا وہ ہی ہوتا ہے جو پرمیسٹر کا یا پرزنل کا ہم پیالا یا ہم نوالا ہوتا ہے ان کا دو حصول ہوتا ہے یہ چیزیں اب ماسی بیڑا جوہا ختم ہونا چاہیے میرے خاندر امید آجا ہے ایک بہترین چوئیس ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ کلیکٹر بھی ہیں پڑے لکھے بھی ہیں لارچی نہیں ہیں ان پر میں نے کبھی کوئی سٹھگما نہیں دیکھا ہے تو ایسے لوگوں اور بھی اگر آجائیں مل جائیں تو توقع اور امید ہے کہ آگے جا کے صورت حال جائے وہ بہتر ہو جائے گی ورنہ ہم پھر اس طرح ہی کبھی ارش پہ کبھی فرش پہ اس پہ تامک ٹوئیاں مارتے رہی رہے اور ہمیں وہ ایک جو کبھی کبھی خوشی برتی ہے اس میں تواتر نہیں آئے گا یہ میں آپ کو بتا دوں that is very important کہ ہم اب اس میں دیکھنے شو کریں اور یہ بڑی اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم نسٹوں ہیں ان کو بالک باداج ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے کنسسٹنسی رکھی کرکٹ بورڈ میں اپنا کوئی دوست کوئی کاسا لیس کوئی چمچا انہیں کرکٹ بورڈ کا چیمن نہیں بنایا اور پرزیس کیا تو وہ پھڑے نکے ہیں وہ شیار ہیں چالاک ہیں سمجھتے ہیں چیزوں کو اور کرکٹ کو ماریز کرنا ان کو بیٹھنے میں ملا تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں میرے خیال میں اگر حصہ کہ لوگی تواتر سے آتے رہیں گے تو کرکٹ آپ کی بہت بہتر ہو جائے گی لیکن اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم سیڈی کرکٹ کو اور ریجنل کرکٹ کو بہت زیادہ ارگرائز کریں اس پہ ڈیوکریسی لے کر آئیں بالکل ٹھیک اچھا راجہ صاحب یہ کہیے گا کہ جس طرح سے آج کے میچ میں ہم نے دیکھا کہ شاہین انجری کا شکار ہوئے افتخار نے آور لیا کچھ لوگ کافی کریٹسائز کر رہے ہیں محمد افتخار کو اور کہتے ہیں کہ افتخار نے چھکے کھائے چوکے کھائے لیکن میری جب بھی بات ہوئی میں نے یہ کہا کہ وہ آپ کا صرف آور مکمل کرنے کے لیے آئے تھے وہ اگر آور مکمل کرنے کے لیے نہ آتے تو ہمارے پاس آپشن کیا تھا چوائس کیا تھی کیا ہمارے پاس کوئی چوائس تھی افتخار کے علاوہ ایک اگر چوکہ یہ چھکا کھا لیا ہے آپ نے کون سیکس و سی رنز بنایا تھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سپنر آجے میک شفٹ وہ میرے خواہد میں ہماری ہم آپ تو بیس آور بھی آمتا تھے ٹی ٹوئنٹی کے کبھی ہمیں ہو جاتا پورے بھی کھیلتے بہن اچھے کرکٹر ہیں مجھے تو بھلے پسند ہیں کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ وہ عمر سے زیادہ نظر آتے ہیں زیادہ عمر کے مناجروں کی ایج دیکھیں وہ رانگ سائٹ پہ نہیں ہے وہ ٹھیک کرکٹر ہیں اپنا کردار ادا کرتے ہیں چپ چاپ اور پرفارم کر کے چلے جاتے ہیں جہاں تک آپ فرما رہے ہیں کہ آپ میڈل آرڈر کی بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کو دیکھیں کہ آپ کا جو ٹاپ کا زمانہ رہا ہے وہی رہا ہے جس میں آپ کے پاس میڈل اور لور میڈل بڑا سکینٹ آچھا ہے وہ ٹی ٹی ٹوئنٹی ہو اس میں فیلہ حال تو یہ ایک بلا اچھا کے دار ادا کر رہے ہیں یہ ویسے نہیں ہے کہ محمد آصف کے طرح کے آصف کے طرح کے آکے آصف علی کے طرح کے وہ آکے کوئی ہے دو گھنٹوں میں یہ ذرا سنبھل کر اور صورتی حال کو بہتر کرنے والے کھلاڑی ہیں اگر ان پھر کانپیڈنز انویسٹ کیا ہوا اب مجھے خود بتایا موازم لگتا ہے کہ ان کی پیشو کوئی لوبی ہے یا یہ کسی کے دوست ہو سکتے ہیں یا یہ کسی کے رشدار ہو سکتے ہیں یہ تو وہی ٹیلنٹ ہے جو خود اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر جوہر کی بنیاد پر اوپر آتا ہے جب آپ افتخار کی بات کر رہے ہیں تو اگر ان کی کوئی پلیسمنٹ ان سے بہتر ہے تو نیکر آئیں ہے نہیں ہے دیکھیں نا یہ یہ کشو ہے کہ آپ پی ایس ایل سے کرکٹر نکار رہے ہیں جو ٹی ٹویٹی کیا تو موضوع ہے لیکن وہ ان کو ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ڈال دیا جاتا ہے پھر وہ اوڈی آئی بھی کھیلتے ہیں تو کچھ اب جتنا ہمارا گروت ہے پاپولیشن کی اور جو سٹارٹا جو ہمارا کرکٹ کھیل رہا ہے اس میں ہمیں پول میں ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ اس میں زیادہ اضافہ ہوگا جو کہ ہو نہیں گا تو اس میں یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب جو کرکٹ بورٹ کا صدر دفتر ہے اس میں سوڑ بچار ہونا چاہیے سٹارٹی دسکس پرنی چاہیے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم مجھے نہیں خبریں ملتی کوئی ایسی بات ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ہائی پرفارمنس سینٹر میں کچھ لوگ اس سلا کی باتیں کر رہے ہیں لیکن مجھے وہاں پہ بھی کوئی امید نہیں وہ اس لیے کہ جو انڈیا کے خلاف آگری اوبر ہوا جس نے پھرز کروز انڈا گولیشنز کا نہیں پتا تھا منشکل سٹنٹ کے حوالے میں کنڈیشنگ کوئی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں یہ جو بدلا ہوا زمانہ ہے کرکٹ بورٹ کے اب یہاں پر ہمارے جو ایونچ ہوتے ہیں پاکستان میں اس میں بڑا ضروری ہے کہ جو ہمارے سیلیکٹرز ہیں یہ آن گراؤن جائیں جہاں کا ملتان کا پنڈی کا کراچی کا دورہ کریں اور چھوٹے شہروں میں بھی جائیں جب میں کائز ایم کافی کی یہ ٹی ٹوئنٹی کے میچز ہو رہے ہیں اور وچ کریں کہ وہاں سے ہم لوگ کے گوہر لائیاب مل جائے یہ بڑا ضروری ہے وہ ایک سیزن کے اندر کوئی فرس کلاس کی کوئی چار سنچی یہ نہیں بناتا کوئی پندرہ سورن نہیں بناتا وہ کلک کر جاتا ہے آپ کے مائن کو آپ کو کسی کوئی دیکھتے آپ کو سوئم ریس کر دیتے جیسے توسیح شرمد اوپر آگیا تھے اچانک اس طرح کے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں بیٹنگ میں بھی آپ کو بڑے اچھے پاور ہٹر مل جاتے ہیں بھی آپ کو بھرک آئل کریں ہائی پرفرمنس سنٹر میں تو وہ ایک ایک آئی کال بن جاتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی جینئسی آکے آپ کو بابر آزم کی طرح مدد کرے گا جو درمیانیوں گر جاتے ہیں کہ مینٹی کرکٹر ہے وہ بھی بہت وقت آپ کو بڑے اچھے رتائی دیتے ہیں بلکل جی راجعہ صاحب افتخار کی بات کر رہے تھے میررل آرڈر کی بات کر رہے تھے شویب ملک کا بڑا نام لیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ شویب ملک کو شامل کر لیا جاتا تو بہتر ہوتا آپ سمجھتے ہیں کہ افتخار کی جگہ پر شویب ہوتے ایک اچھی ٹوائس ہوتی میرے خیال میں مجھے تو بہترین کرکٹر رہے ہیں وہ لیکن وہ اب گزری ہوئی بہار ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے ساتھ کوئی آنسٹ کریں گے آنسٹی کریں گے اگر وہ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں کرکٹر تو بھر لاجعہ مجھے نہیں پتا میں نہیں سمجھتا کہ جب وہ آ جائیں گے تو جیسے ورلڈ کپ میسٹ میں کھیلتے ہیں آج ہماری ٹیم پھر ہار جاتی تو پھر ان کے ساتھ جو کو چھم لوگ کرتے ہیں جو ہماری نوایت ہے تو وہ اچھا نہیں ہونا تھا چالیس برس کے مرکہ میں ہو گئے ہیں وہ تو اس ٹو اولڈ فور ہم کہ وہ دوبارہ ان کو موقع دیا جائے ایڈان ٹنگ سو سو ایڈ فور حفیز حفیز میں لوگ کھیل رہے ہیں انکل ٹائپ قسم کے تو یہ تو کومنٹریز کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں میرے خواب میں ان کو سلیشن پروسس میں موقع دیا جائے ان دونوں ان کو وہاں پر موقع مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے بلکل ٹھیک اچھا راجہ صاحب بولنگ کی بات کریں تو آمیر کا نام بار بار لیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آمیر کو لوگ دوبارہ سے گراؤنڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہیے گا کیا آمیر ویسے تو ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں لیکن یہ چیز ریوائیو ہو سکتی ہے آمیر کو دوبارہ واپس لائے جا سکتا ہے ضرورت ہے اس وقت ہمارے پاس ایک بولر کی دیکھیں آنے کو تو واپس آ سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے اس اداری کے اوپر یہ نکتہ چینی کر رہے ہیں جس نے ان کو موقع دیا دوبارہ کہ آپ واپس آ جائیں کبھی کہتے ہیں کہ فلان جب چیئرمن ہوگا تو میں نہیں آوں گا جب فلان چیئرمن ہوگا تو میں آوں گا یہ کیا بات ہو اس طرح آپ واپس نہیں آسکتے آپ تو یہ تو وہی بات ایسی کر رہے ہیں یہ پتن ان کو کون پتیا پڑھا رہا ہے کہ آپ ایسی بات کریں چپ چاپ آئیں کرکٹ کھیلیں پرفارم کریں تیم میں آئیں یا نہ آئیں یہ تو چیئرمن سیلیکٹر کے سیلیکشن کمیٹی کا کام وہ جو باتیں کر رہے ہیں میرے خبر ان کو یہ باتیں ایسی زید نہیں دیتی ایک بھلے کرکٹر رہے ہیں پاکستان کی جو کامیابی ہیں رہے ہیں خاصہ پہ چیکنس وفی میں کامیابی تو اس میں بڑا کام اللہ دخل ہے بھلی ان کرکٹر رہے ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں کیا ان کی کرن فارم ہے فیزیکل کنڈیشننگ کیسی ہے لیکن اگر آئیں یہ کہیں کہ آپ ان کو کہا جائے کہ آپ پیسورت دی جائے آئیے ترچیت لیا یہ آپ کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اس کے آگے کوششن مارک ہے کیونکہ جو اور لڑی لڑکیں پرفارم کر رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ اٹھ ٹائمز وسیم وس لکنگ ایکسٹورنری سوز پھر آپ حارس شہوک کو دیکھ لیں شاہین شاہ فریدی کو دیکھ لیں نسیم شاہ کو دیکھ لیں ان کی ریپلیشمنٹ کے آپ کی پرووی آئیے یہ کریں دوسرے آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ زبان پر تھوڑا کنٹول کریں محمد آمیر ہم نے ان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو سکے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ سپورٹس تجزیہ کار راجہ آسدلی ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کے اوپر تجزیہ کر رہے تھے ناظرین تنقید اپنی جگہ لیکن جس طرح سے آج پاکستان کی بالنگ لائن نے پرفارم کیا ہے اس کے اوپر پاکستان کے ٹیم کو ضروری ہے کہ دات دینا ہوگی ہاں بیٹنگ میں پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور کئی مرتبہ پاکستان کے ٹیم کو یہ سجیشنز دی جاتی ہیں کہ اپنی بیٹنگ کو بہتر کریں آج اگر سکور ایک سو پچمنٹ سے ایک سو ساٹھ کے درمیان ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ سیچویشن اس سے بہتر ہوتی اور پاکستان ایون گیم جیت بھی جاتا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ